کربلا میں ہم کیا صحیم ہیں کیا حصے دار ہیں کربلا میں کربلا میں حصے داری ہماری کتنی کسی بھی سوال کر لیجئے کوئی حصے داری آپ کی کا مجلس کرتے ہیں یہ حصے داری ہے حسین اپنی مجلس کرانے کے لیے صرف کربلا نہیں آئے تھے مجلس کرانا کا محبت کی نشانی ہے حسین نے کچھ پیغامات دی ہیں اور پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا اور کتنے ایسے پیغامات ہیں جو میں بار بار دہراتا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ جب تک اثر نہ ہوگا دہر آیا جائے گا حسین نے کچھ پیغام دی ہیں کربلا میں کربلا پیغامات کی زمین ہے ہم نے پیغام کو اختیار نہ کیا ہم نے صرف شہادت پر غور کی اور بقول ڈاکٹر شریعتی کے ڈاکٹر شریعتی بہت بڑے مفقر تھے بہت سے اچھی چیزیں کہیں ہیں بہت سے اچھی نہیں بھی کہیں اس لئے ان کو پڑھنے کے لیے پہلے صلاحیت کے ضرورت ہوتی ہے جب کنٹرول ہو جائے تب پڑھیں لیکن انہوں نے ایک بہترین جملہ کا آئی ڈاکٹر شریعتی نے کہا حسین کی مظلومیت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے صرف حسین کی تشنگی دیکھی ہے ہم نے حسین کے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو دیکھا ہے ہم نے حسین کے پیغام پر لگے ہوئے زخموں کو نہیں دیکھا حسین نے جو پیغام دیا تھا ہم نے اسے کتنا زخمی کر دیا ہے حسین نے جو درست دیا تھا ہم نے اسے کتنا گھائل کر دیا کتنا زخمی کر دیا حسین جب کربلا میں پہنچے تھے مولا نے کہا بھلاو بنی عصد کو ہم زمین خریدیں گے مولا کیتنے دن آ رہے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کتنے دن رہنا ہے ارے آپ تو اتنے دن رہیں گے کہ آپ کی نماز بھی قصر رہے گی آپ تو دس دن سے زیادہ رہنے والے بھی نہیں آپ کو تو معلوم ہے اجمال ہے مولا نے کہا پھنی عصد کو بھلا ہم زمین خریدیں گے مولا خریدنے کے کیا ضرورت ہے آئیے آپ اپنے نام نہا چاہنے والوں سے دیکھ لیجئے یہ تو جاتے ہیں زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں قرائے پر رکھے گئے وہی نہیں نکل لیں مولا ان سے سیکھ لیجئے مولا آواز دیکھ ہم سکھانے کے لیے آتے ہیں سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں جو حسین صرف آٹھ دن رہنے کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ غیر کی زمین پر رہے غیر کی زمین پر دفن ہو جائے اس حسین کے چاہنے والے کیسے پسند کر لیتے ہیں قبضہ کی ہوئی زمین پر گھر بنا کے ہمیشہ رہے اور بات یہی تک رہ جاتی کتنے ایسے مال حرام کتنی قبضہ کی ہوئی زمینیں ہیں جس پہ امام بارگاہ بھی بنا دیا جاتا ہے یہ امام بارگاہ ہے یہ حسینیہ ہے حسین آغادر میں آٹھ دن کے لیے برداشت نہیں کرتا غیر کی زمین پر جنگ ہو میں آٹھ دن کے لیے برداشت نہیں کرتا غیر کی زمین پر دفن ہو جاؤں تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو کربلا ان پیغامات کا نام ہے جنہیں تم نے اختیار نہیں کیا ہم اپنی زمین پر کام کرتے ہیں وہیں حسین کا ایک اور پیغام جو حسین برداشت نہیں کرتا غیر کی زمین پہ اپنے خیمیں لگائے وہ حسین کیسے برداشت کر دے گا اس کی جلوس کے لیے غیر کے گھر پہ لے جا کے زبردستی مائک لگا دو کبھی حسین برداشت کرے گا ہمانے یہی تو ہوتا ہے نہیں یہ آستھا کی بات ہے لگا دو ارے آستھا واسطہ کچھ بات نہیں ہے جہاں آستھا کی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کردار ہیں ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے کوئی بھی عقیدہ حلال اور حرام ہاں سے باہر نہیں ہوتا ہے اگر حرام کے مرحلے پہ آ گیا تو اسے عقیدہ اور آستھا کہے کہ جائز نہیں کیا جا سکتا ہے یہ پیغامے کربلا ہے